سنت میں رواج ہے جو آدھا ننگا وہ ولی جو پورا ننگا وہ کلندہ ولایت کو شریعت کی دسورتی پر پر گئے شریعت محمدی سے معامرہ کچھ نہیں آنوں نے کہیں بھی وہ شریعت والا اور ہے یہ ہم اور ہیں شریعت اور طریقت دو دو شانکے ہیں ترخت ایک ہی ہے یہ کبھی نہیں ہوا شریعت اور کہیں سے آتی ہے اور طریقت اور کہیں سے آتی ہے اگر یہ طریقت کئی اور سے آتی ہوتی تو امام حسین لے کر آ جاتے ہیں کربلا میں وہ کوئی اور طریقت لی آتے وہ کوئی بھرنوالی بنا کر لی آتے جزید کو چھوڑ دیتے بھلا وہ کوئی اور لی آتے طریقت مگر طریقت شریعت مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے یہ ظاہر ہے وہ باطر ہے پر کتنا ہے شریعت ظاہر کے حکم کو کہتے ہیں طریقت باطن کے حال کو کہتے ہیں ارے جس کا باطن جس کا ظاہر جس کے باطن سے جدا ہو گیا وہ طریقت میں نہیں اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے جدا ہوا وہ شریعت میں نہیں طریقت اور شریعت دو شاہے ہیں درخت ایک ہی ہے اور وہ قرآن اور حدیث ہیں اور کوئی طریقت قرآن اور حدیث کے بغیر نہیں ہے جو طریقت قرآن اور حدیث کے منافعے آئے سمجھو وہ جاتو کرتا ہو سکتا ہے وہ عالم دین نہیں وہ بلی نہیں ہو سکتا بلی وہی ہے جو قرآن اور سنت مصطفیٰ پر عمل کہہ رہا ہوں گا مارے سنیوں کو بدرام کیا جا رہا ہے سنیوں کے اندر سادش ہے سمجھئے آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں خوف کیا ہے اور حزن کیا ہے خوف یہاں کوئی مجھے کہہ دے یہاں سے باہر مکنے کا تجھے گولی مار دوں گا ابھی اس نے مجھے گولی نہیں ماری ابھی اس نے مجھے گولی نہیں ماری مجھے دھمکی دے کے چلا گیا ہے اب میرے جسم پہ کپ کپی ہے میں سوچتا ہوں میں ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں ادھر جاؤں گا تو گولی مارے گا ابھی گولی کا واقعہ تو نہیں ہوا مگر میرے جسم پہ کیفیدیا تھے کپ کپی کی اس کو کہتے ہیں خوف واقعے سے پہلے اس واقعے کے اثرات کا رونمہ ہونا یہ خوف ہے اور واقعہ ہو چکا واقعہ ہو چکا مثلا میرے سے ڈکیٹی ہو گئی مجھ سے پیسے موبائل مجھ سے کیمتی چیزیں مجھ سے لے لی گئی واقعہ ہو گیا واقعہ ہونے کے بعد اب میں تین دن تک اسی غم میں سو گوار رہا آئے ڈکیٹی ہو گئی تھی آئے اتنا مان لٹ گیا تھا یہ کیفید جو دل پہ وارد ہے پہلی بھی دل پہ وارد تھی اس کا خوف ہے اور جو واقعہ گزر جانے کے بعد کیفیت ہے اس کو غم کہتے ہیں یہ مجھ پر تو آسکتی ہے آپ پر تو آسکتی ہے مگر اللہ فرماتا ہے جو میرے ہو جاتے ہیں نہ انہیں واقعہ سے پہلے کوئی خوف ہے نہ واقعہ کے پاس انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے وہ اس دنیا میں رہے تو شیعات ان کے شر سے خوف نہیں کھاتے دنیا والوں سے نگر تھے کسی پدراش سے نگر تھے کسی چابر سے نگر تھے کسی حاکم سے نگر تھے اللہ قلبہ حق ہر دور میں کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی اس دور میں ہو تو نے موت کا غوف نہیں ہوتا اور اس زمین کے نیچے کلے جائیں تو رابعہ بسری سے فرشتہ نے پوچھا تھا اے رابعہ من رب کا جواب دیا پوچھا کہاں سے آئے ہو نقیوں وہنے کہ آسمانوں سے آئے ہیں فرمائے تم آسمانوں سے اتنی نیچے آئے رب یاد رہا میں چھے پٹ بیجی آئی کیا خیال ہے رب بھول گی نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے وہ دنیا میں رہے تو خوف و خبر نہیں محسوس کرتے ارے آگ میں بھی چلنا پڑے تو چل جاتے ہیں اور قبر میں جائیں تو انہیں وہ حزن نہیں ہوتا کہ ہمارے پلے بھی کچھ ہے یا نہیں کیا بنے گا وہ وہاں بھی یہاں ایک اور مثال دیتا ہوں خوف السکلین شیخ عبدالقادر چھیلانے رب کیا اللہ تعالیٰ نہ بیٹھے ہیں ایک مرید آیا کہہ نے کہا حضور آپ کے مقام کو آگ لگ گئی مکام چلنا ہوا ہے فرمایا الحمدللہ مرید نے کہا حضور آپ کے مقام کو آگ لگی فرمایا الحمدللہ تھوڑی دیر بجری مرید دورتا ہوا ایک اور آگ لگی تھی وہ بج گئی آپ کے مقام کے جواریں نہیں کالے نہیں فرمایا الحمدللہ مرید بیٹھے تھے پوچھا حضور یہ واقعہ کیا ہے آگ لگی تب بھی الحمدللہ آگ بجی تب بھی الحمدللہ فرمایا تمہیں خبر نہیں بجات جب آگ لگنے کی خبر آئی میں نے شکر دا کیا مولا ترہ شکر ہے تُو نے سمان کو گھر کو جلا دیا کل کوئی حساب تو نہیں لے گا حساب کوئی حساب تو نہیں لے گا حساب حساب یاری سال یاری سال یاری حیدری یاری آہی دار ختم نبوم جی نفر آہی دار ختم نبوم جی نفر اور پھر کہا حضور جب بجنے کی خبر آئی تو پھر فرمایا بجنے کی خبر آئی تو شکر کیا مولا تُو نے نعمت لٹا دی سبحان اللہ یہاں پر میں ایک دو شخصیتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور دونوں وہ ہیں جو برے صغیر کی بہت بڑی محسن حصدیاں ہیں ایک کا نام داتا علی اجویری ہے ایک کا نام داتا علی اجویری ہے دونوں کے بارے میں ڈاکٹر سامن ایک فورک غیر مسلم سائنس دان جو تھا اس نے کہا تھا جارج فرنات شاہ نے اس نے کہا کہ ہندوستان میں دو کپرے ہیں جو زندہ ہیں اور راج کرتی ہیں زندہ ہے اور راج کرتی ہیں داتا علی اجویری بیٹھے ہیں وہ واقعہ سنا ہے دونڈ لینے والی دونڈ دینے والی آتی تھی عورتیں پوچھا کدھر جاتی ہو یہ بھی ایک ہے ہندو راج جوگی جفال ہے یہ اس کو دودھ نہ دے تمہارے بینسوں کے تھنوں میں خون آتا ہے تو میں اچھا لے جاؤ واپس اب خون نہیں آئے گا وہ واپس لے گی خون نہ آیا راج جوگی جو تھا کافی عرصہ تک دیکھتا رہا کہ کچھ آختہ نہیں کوئی میری روزی میں پرکے میرے وہ دن میرے وہ جو کات ہیں وہ مارے گئے کسی نے بتایا وہ جو مسجد ہے نا باٹی کے باہر باٹی کے باہر جو مسجد ہے نا وہاں پہ کب بابا آیا ہے اس نے روک دیا ہے چلو اس سے چل کر کچے ہیں مراظرہ دیکھتے ہیں آیا آ کر دھمکی دی اے بابا وہ یہاں کیا لینے آیا ہے میرے شہر لاہور میں آ کر تم میرا مقابلہ کرتا ہے در آیا مگر وہ بلی ہی کیا جو در جائے در آیا دھمکایا مگر حضرت داتا علی جویری کے چشمی نہ خوف آیا نہ در آیا اے تمکایا اس نے کہا میرے سے ناظرہ مبالہ کر میرے سے دوڑ آپ کیا کرتا ہے اس نے کہا دیکھ میں ہوا میں اڑتا ہوں تو بھی اڑ وہ ہوا میں اڑنے لگا جادوگر تھا استدارت کا ماہر تھا جادوگری کرتا تھا جادوگری کے ذریعے اڑا ہوا میں اڑا مردین دیکھتے ہیں کہ شاید اب دادا علی جویری آبانی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علی یہ کیا کرتے ہیں آپ نے اپنے کڑاؤں کی طرف دیکھا فرمایا جادوگر فضاء میں تم زمین پر اے وہ کڑائیں لکڑی کی اُڈھی تاریخ شاہر تو عادل ہے اس جادوگر کے سر پر پڑی مارتے مارتے اس کو نیچے نایا قدموں میں کڑاؤ کر کے انہیں لگا حضور مر سمر گئے آبو بلی ہے آبو بلی ہے مجھے کنمہ پڑھائیں کنمہ پڑھا کے شیخِ ہندی کے نام سے داتا کے دروازے کے داتا کی تحلیز داتا کے مزار کے ساتھ ہی اس کا مزار ہے اے اس کی ساری علاق پر مسلمان ہوئی شیخِ ہندی وہ ہے ارے وقت گزرا یہ قبروں میں بھی زندہ یہ قبروں میں بھی کاؤس مناتے ہو یہ قبروں میں بھی زندہ اور اس کی کیا بات کہ جب حضور علیہ السلام نے خاجہ اجمیری کو خواب میں فرمایا جا ہم نے تجھیں عطاہ ہندو الولی بنا کر بیجا ہے جا ہندوستان کی ولایت ہے تیرے پاس تبلیغ کر غوث السکالین سبن سنینہ درہ غوث السکالین اور حضرت خاجہ اجمیری ہم مصر ہیں حضرت مہینو دنچسٹی جمیری گئے حضور غوث السکالین کے پاس کہنے لگے حضور مجھے خواب میں یوں کم ملا ہے تو میں تو ہندی جانتا بھی نہیں ہوں توجہ کریں میں تو ہندی جانتا بھی نہیں ہوں میں تو سنسکرک جانتا بھی نہیں ہوں میں تو وہاں کی کلچر سکافت کو نہیں جانتا میں کیا تبلیغ کروں گا فرمیت جا نا تجھے جنہوں نے بھیجا ہے وہ خود بتا دے گے جا تو کہتا ہے نا کہاں جاؤں خاجہ اجمیری نے پوچھا حضور کہاں جاؤں جاؤں فرمیت جا مدستان کا جو ولی ہے نا علی بن عثمان الحجمیری ان کے بارگاہ میں جا وہاں سے منزل پوچھ لینا وہ سیدھا حجمیر سے سیدھا سیدھا حجمیر سے سیدھا لاہور آئے اور تاتا نے اجمیری کی قدموں میں بیٹھ کر آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی چلہ کا چالی دن قیام کیا چالی دن قیام کرنے کے بعد جب جانے لگے تو کسی نے پلو تھاپ کر کہا وہ بابا کہاں سے آیا ہے فرمیت میں عراق سے آیا ہوں کیا لینے آیا ہے ہندوستان آیا ہوں کیا کرنے آیا ہے تبلیغ کرنے آیا ہوں تو پوچھا یہاں چالی دن کیا کیا تھا تو میں بات چھوڑو میں چالی دن کچھ کہنے آیا تھا کچھ لینے آیا تھا پوچھا کیا ملا اس قبر کی کھیری کے پاٹ میں فیضِ عالم مزائے نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہا کاری تکدیر کاری ری سالت کاری ہی بی کاری غرشیہ علمہ اہلِ سلمہ گنج بخش فیضِ عالم مجھے پوچھتے ہو کہ مہمت کین کو کاملہ گنج بخش فیضِ عالم مزہرِ نورِ خدا یہ تو پورے زمانے کو دولتیں مانت رہا یہ تو مزہرِ نورِ خدا یہ خدا کے نور کا مزہر ہے ناک سارا پیرِ کامل ناک سوکا بھی پیر ہے اور کامل آرہا رہنما اور رہنما کاملوں کا بھی رہنما ہے آخری بات کو کلوز کرتا ہوں اس صبح سخن کو وقت کی نذاکتہ بھی نحاظ ہے جب خاجاج میری رحمت اللہ علیہ اندوستان غفر کیا ایک آنکھ سے لاکھوں مسلمان کیے اسلام کی تبلیغ ہوئے جو اندوستان کا رادہ تھا اسے اپنی شہنشاہی کا خوف ہوا کہیں تختہ نہ اُٹ جائے اس نے بڑے ہی لے کیے کبھی تلاب باندھ کیا یہ وضو نہ کر سکے مگر اجمیری کا اجمیری کا ایک لوٹا پورے تلاب کو سمع لیتا تھا کبھی وہ تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تو بتوں کی اندر سے آواز آتی تھی لا الہ جب ساری باتیں اس کی ناکام ہوئیں تو ایک دن اس نے اپنے کرنیل واقعہ دل کی تختی پر نوٹ کیجئے ایک دن اس نے اپنے فوجی کرنیل کو بھیجا جاؤ فوج لے کر اور اس بابے کو ہر نہیں مانتا تو اٹھا کر اس کو پھیکاؤ یہ میری انڈیا سے میری سلطن سے بہت چلا جائے یہاں مرے لذن آئے وہ فوجی آگئے ڈکٹیٹر آگئے پھوٹوں والے آگئے انہوں نے کہا بابا جاتا کیوں نہیں بابا بابا جاتا کیوں نہیں تُو نے ہمارے بادشاہ کو پریشان کر رکھا ہے ہمارے لوگوں کو تُو ہمارے مذہب سے اٹھا رہا ہے جاتا کیوں نہیں تُجھے اتنی تقلیفیں بھی دیں جاتا کیوں نہیں بابا بول کے کہنے لگا چلا جاتا ہوں چلا جاتا ہوں ایک شرط ہے توجہ چاہوں گا بزرگان اکرام کی بابا مہیند دین نے کہا چلا جاتا ہوں ایک شرط ہے پوچھا کیا شرط ہے آپ نے فرمایا اوہ فوجی افسر یہ اونٹ تیرے ہیں ہمارے ہیں ابھی بٹھائے ہیں ابھی بٹھائے ہیں ان کو تم اٹھا دو مہیند دین یہاں سے چلا جائے گا چھوٹی سی شرط ہے وہ مسکر آیا تمسکر کیا کہ اس بابے نے کیا کہہ دیا اگموٹ زندہ ہیں ابھی اٹھیں گے بھی بٹھائیں اس میں بلیا اوہ ساربانو ادھر آؤ اوگے اٹھاؤ ساربانو نے لگا میں کھینچی اونٹ حرکت میں آئے ساربانو نے لگا میں کھینچی اونٹ حرکت میں آئے ساربانو نے زور سے لگا میں کھینچی اونٹ حرکت میں آئے حکمون نیزے مارو نیزے مارے گئے اونٹ حرکت میں آئے تلواروں کی آنیاں مارے گی تلواروں کی نوکے لگائیں گی اونٹ زخمی ہو گئے ہلے نہیں حرکت نہیں کرتے بڑی دیر کے رات چطو جہت کے رات بڑی کوشش کے رات جب حوجی سوجوں نے بھی مت چرت کر کے ان اونٹوں کو اٹھانا چاہا مگر اونٹ حرکت میں کرتے ماجوس ہوگا بابا کے پاس آئے کہنے لگے بابا اونٹ ہے زندہ ہے مگر اٹھتے نہیں ہیں اونٹ نہیں اٹھتے بتا کیا ہے بابا نے یوں آنکھ اٹھا کر کہا اے نادانو تم سے کوئی رسیل کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھتے محمد کا بٹھائے ہوئے مہین الدین کے تم سے مہین الدین کے تم سے مہین الدین کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکے محمد عربی کا بٹھائیا ہوا مہین الدین کیسے اٹھاؤ گے اللہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ بھی خوف ہے نہ بھرام ہے اگر اس پہ بات کروں تو گھنٹوں طویل ہو سکتی ہے بات اتنے علیاء کے باقیات دلائل احادیث قرآن سے ہیں نظر میں اپنے بوضوع سخن کے طرف دوسری طرف آتا ہوں بطور حاضری یہ تبرک اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہیں ملتا یہ اللہ والے ہیں اللہ سے